موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے محترم ناظرین اس وقت ہمارے معاشرے میں جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل کا بنیادی سبب دین سے دوری ہے اور معاشرہ جب دین سے دور ہوتا ہے تو اس کے بہت سارے نقصانات معاشرے کو جھلنے پڑتے ہیں عورتوں کو ورادست سے محروم کر دینا یہ محض باس خواتین کا مال سے محروم ہو جانا اس حد تک کہ صرف اس کا نقصان نہیں ہے بلکہ خواتین کی ورادست سے محرومی کی وجہ سے ہمارے معاشرے کو بہت سارے نقصانات جھلنے پڑ رہے ہیں بہت سارے مسائل ہیں جن کی جڑ میں یہ بات ہے کہ خواتین کو ورادست سے محروم کر دیا گیا ہے خواتین کو اگر ورادست میں ان کا حق دیا جائے گا تو بہت سارے مسائل اس سے جڑے ہوئے انشاءاللہ تعالی معاشرے کے اندر ختم ہوں گے آج کے اس اپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ تعالی انہی نقصانات کے حوالے سے محترم علماء کے نام سے گفتو کریں گے سب سے پہلے میں ان کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ اسد آزمی صاحب آپ سے گفتو کا آغاز کرتے ہیں کہ خواتین کو ورادست سے محروم کر دینے کا نقصان کیا ہے معاشرے کو دینی سماجی نقصانات تو کئی طرح کے ہیں ایک نقصان یا ایک طرح کے نہیں ہیں بنیادی نقصان دینی شریح کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک حکم الہی ہے جیسا کہ پہلے بھی بار بار اس کا تذکرہ ہو چکا کہ ورادست کی تقسیم کا پورا نظام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا اس کا اکثر حصہ بیشتر حصہ قرآن میں بیان کر دیا ہے اور بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر بڑی تعقید بھی فرمائی ہے تو اگر اس سلسلے میں ہم سے کوئی کوتا ہی ہوتی ہے چاہے جزوی طور پر چاہے کلی طور پر تو سمجھئے کہ یہ ہمارے دین کی مخالفت ہو رہی ہے شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے اللہ اس کے رسول کی مخالفت اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی معمولی قسمہ کی مخالفت ہو جیسے نظر انداز کیا جا سکے قرآن میں اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جب پورا وراثت کی تقسیم کا پورا نظام بیان کر دیا تو بیان کرنے کے بعد صاف لفظوں میں کہا کہ تلکہ حدود اللہ کی یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے اور پھر آگے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا اور یہی بڑی کامیابی ہے پھر اس کے بعد فرمایا کہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے مقرر حدود سے تجاوز کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا تو یہ یتعدہ حدودہو اور تلکہ حدود اللہ یہ سب الفاظ بتلا رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہمارے دین کے لئے ہمارے ایمان کے لئے بڑا ناسک معاملہ ہے اور اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کی آقبت خراب ہو جائے انسان اس زندگی میں آخرت کی زندگی میں جو دائمی زندگی ہے وہاں نعوذ باللہ اس کو جہنم میں وہ بھی دوام اور خلود یعنی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا پڑے اس عظیم گلتی کی وجہ سے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج معاصیت کا یعنی وراست کی صحیح تقسیم نہ کرنا ایک معاصیت ہے اور یہ معاصیت کتنی بڑی ہے اس کا شعور لوگوں کو نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں وہ ایسے یہ بھی کوئی گناہ ہے اگر ہے احساس تو حالانکہ بہت سارے لوگ اتنا بھی نہیں سمجھتے تو یہ بنیادی نقصان جو دین کا ہے شریعت کا ہے اور اخروی زندگی کا ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے پاقی اور جو نقصانات ہیں وہ بھی اس کے ساتھ اہم ہیں لیکن ایک مومن کے لئے سب سے اہم چیز آخرت ہوتی ہے وہ جو بھی کام کرتا ہے اس دنیا کے اندر نیکی کام کرتا ہے وہ رضا الائی کے حصول کے لئے کرتا ہے ایک ایمان والے کے لئے یہ اپروچ کافی ہونا چاہیے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی اس کو بچنے کے لئے یہ قجے کافی ہے اگر چاہیے کہ اس کو اور کوئی اس کا دنیا میں نقصان نہ ہو شیخ عبدالشکور صاحب آپ بتائیں مراز کی جو تقسیم شریب انہیادوں پر نہ ہو یا تقسیم ہی سرے سے نہ ہو یا عورتوں کو مراز سے محروم کر دیا جائے اس کے نقصانات تو بہت سارے اس میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے وہ شخص ہے جو محروم کر رہا ہے اور اگر اجتماعی اعتبار سے پورا معاشرہ عورتوں کو مراز سے محروم کر رہا ہے تو پورا معاشرہ ظالم ہے اس کو اس کے ظلم کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی جیسا شیخ نے فرمایا لیکن دنیا میں بھی ملے گی کیونکہ ظلم ان چیزوں میں سے ہے جس کے بارے میں اللہ کی رسول کی حدیث ہے جس کا مفہم یہ ہے کہ بغج سے کہتے ہیں جو زیادتی کرنا ظلم کرنا یہ وہ گناہ ہے وہ چیز ہے وہ خرابی ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں لوگوں کو دے دیتا ہے تو اگر پورا معاشرہ مل کے ظلم کر رہا ہے کسی کے حق کو مل کے کھایا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی سزا آئے گی جو پورے قوم پر آئے گی اور ہم سزائے دیکھ رہے ہیں بہت ساری صورتوں میں سزائے ہیں تو یہ نہ دینی کی ایک سزا یہ ہے کہ ظالم کی جو سزا ہو سکتی ہے کہ اسے پریشان ہو زندگی میں پریشان ہو جائے سیاسی اعتبار سے اجتماعی اعتبار سے اس پر ایسے لوگ مسلط ہو جائیں جو اس پر ظلم کرنے والے اس سے زیادہ ظلم کرنے والے اس پر مسلط ہو جائیں گے تو ایک نقصان تو یہ بھی ہے یعنی ہم عورتوں کا کھا رہے تو ہمارا کوئی عورت ہم پر کوئی ظلم کرے گا اگر آپ شیر ہیں تو کوئی سوا شیر بھی ہے اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جب آپ یہ ایک جگہ ظلم کیا جائے گا اور اس ظلم کو برداشت کیا جائے گا تو یہ دلیل بن جاتی ہے دوسرے ظلموں کے لئے کہ اگر ایک معاشرے کے ایک طبقے پر ظلم ہوگا تو اوروں پر بھی ظلم ہوگا آپ پر بھی ظلم ہوگا اگر آپ ظلم کریں گے تو آپ پر کسی دوسرا انداز میں ہوگا لیکن آپ پر بھی ظلم ہوگا اچھا اسی طرح اور بھی بہت ساری اس کے نقصانات تو بہت سارے ہیں اچھا اخروی نقصانات ہی کے تحت ایک بات یہ بھی مطلب گرچہ کی وہ عمل جو ہے دنیا ہی میں ہو رہا ہے پر اس کا بھی ایک اخروی بہت بڑا نقصان ہے کہ یہ بہت بڑی جو ہے لہر جو اٹھی ہے ارتداد کی فتنے کی اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ خواتین کو ان کے حقوق نہیں دی جاتے ہیں ہم نے بہت تفصیل سے بات کی اور خاص طور پر وراست کا حق نہیں دی جاتا ہے یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر وراست کا تقسیم کا ایک صحیح نظام ہوگا تو لڑکی مرتد ہونے سے پہلے یہ بھی سوچے گی کہ اگر میں مرتد ہو گئی تو میری وراست میرے ہاتھوں سے نکل جائے گی کیونکہ باپ سے کنیکشن ٹوٹ جائے گا اگر لڑکی کافر ہو گئی اور باپ مسلمان ہے تو کافر کو مسلمان کی وراست میں حصہ نہیں ملتا ہے تو اگر وراست میں حصہ ملتا تو شاید یہ بہت بڑا سبب لڑکیوں کے لئے بن جاتا کہ نہیں میں اسلام نہیں چھوڑوں گرچہ کی پھر وہ کم از کم اس کو اتنی بات دین سے روک کر کے تو رکھتی پھر اللہ تعالی اخلاص بھی عطا فرماتا تو یہ جو ارتداد کی لہر ہے اتنی بڑی اس کے پیچھے ایک سبب بہرحال یہ بھی ہے اس کو اس کا ڈری نہیں ہے جب ایسے بھی وراست میں اس کو حصہ نہیں مل لیا ہے تو پھر وہ اسلام اپنا دین چھوڑ دے گی تو کون سا اس کو فرق پڑ جانے والے ہیں اچھ اس میں کئی ملتے جلتے کئی چیز ہیں مطلب ایک تو یہ کہ اگر آپ کسی کو اس کے حق سے محروم کرتے ہیں اس پر ظلم کرتے ہیں تو ایک چیز یہ ہوگی کہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی اس کے دل میں کیونکہ اس کے حق سے اسے محروم کیا گیا تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی نفرت اگر ایک انفرادی عامل ہے تو کسی ایک شخص سے نفرت پیدا ہو لیکن اگر وہی عامل تو اس نے دیکھا کہ میرے ساتھ بھی یہ کیا جا رہا ہے مجھے اب میرے حق سے محروم کیا جا رہا ہے میرے جیسے دوسری لڑکی کو بھی دوسری عورت کو بھی محروم کیا جا رہا تیسری عورت کو بھی محروم کیا جا رہا ہے کہ ایک اجتماعی نفرت کہ یہ سماج ایسا ہے جو عورتوں پر ظلم کرنے والا سماج ہے یہاں مرد کا دب دبا ہے یہ تمام باتیں اس کے ذہن میں کہیں نہیں کہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو فلسفے چلتے جو باتیں چلتی ہیں اس سے متاثر بھی ہو جائے گی کہ ہاں حقیقت میں چونکہ دیکھئے گی کہ معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے کہ عورتوں پر ظلم اسلام سے ہو رہا ہے اور عورتوں کے ان کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے جبکہ اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے لیکن جیسے دین کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو اسلام کو اسی لاٹی سے خانکنے کی کوشش کی جاتی ہے جس لاٹی سے اور عدیان کو خانک آ جاتا ہے کہ فلاں فلاں دین میں عورتوں کے حقوق نہیں ہے مردوں کا دب دبا ہے عورتوں کو ان کے وقات نہیں ان کی عزت عورتوں کی نہیں جبکہ اسلام انفرادی مذہب ہے جو عورت کو مقام بھی دیتا ہے حق بھی دیتا ہے عزت بھی دیتا ہے تو کہیں جو ہم یہ جو نہیں دے رہے ہیں تو اس سے ہم اسلام کی بدنامی کا سبب بھی بن رہے ہیں کہ اسے اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے کہ جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے اسلام انفرادی مذہب ہے جو عورتوں کے حقوق کا خیال کرتا ہے لیکن ہمارے نہ دینے کی وجہ سے ہم جو ہے فیمنیزم کو بہت برا بھلا بولتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھیں کہ فیمنیزم کے مقابلے میں اسلام نے جو حقوق دیئے ہم دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہم کیسے ہم بولیں گے جب ہم خود ہی نہیں دے رہے ہیں بلکہ اس میں اگر موقع ہے تو ایک نکتہ اس میں یہ بھی جو ہے لوگ ذکر کرتے ہیں اور اہم نکتہ ہے اگر آپ نہیں دیں گے تو ہندوستان میں بھی ایک قانون چلتا ہے جو ملک کا قانون ہے اگر آپ نہیں دیں گے اور ابھی ٹھیک ہے عورتیں خاموش بیٹھی ہیں کسی لحاظ میں ہیں اپنی دین کے لحاظ میں اپنے معاشرے کے لحاظ میں بیٹھی ہوئی ہیں لیکن جب یہ ایک ٹرینڈ چل جائے گا مانگنے والا عدالتوں میں جانے والا تو آپ روک نہیں پائیں تب تو اور زیادہ تب تو برابر کر لے لے گی وہ جو اس کو ملتا ہے وہ بھی نہیں دیں گے تو وہ پھر جائے گی عدالت میں تو عدالت میں جانے کی وجہ سے کئی نقصانات ہوں ایک نقصان تو یہ کہ اس نے شریعت کا قانون چھوڑ دیا پھر آگے جائے گی مانگے گی تو اسے اگر آپ پورا برابر کا ملے گا تو گویا کہ اس نے دوسرے کا حق کھا لیا عورت کھا لے گی دوسرے کا یہ نقصان ہوگا اور پھر اس کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہوگی اسلام نے حق نہیں دیا اس لئے عورتیں ہمارے دروازے پر ہیں جو اپنا حق مانگ رہے ہیں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں یا تو اسلام کے راستے سے جتنا بن رہا ہے اس کو اتنا دو ورنہ وہ عدالتوں کے راستے سے آگی تو جتنا نہیں بن رہا ہے اس سے دبل نہیں دوسرے کا حق لے دی دوسرے کا بھی حق لے دی یہ مسلم پرسنللہ کی جو تاریخ بتائی جاتی ہے کہ کیسے اس کو تحریک ملی کیسے اس اب وجود میں آیا تو اس کے پیچھے جو کہانی وہ بھی ہے کہ ایک فیملی میں عورت کو حصہ نہیں ملا تو اس نے کیس کیا تو اس میں جج نے ہی فیصلہ دیا بتایا ان لوگوں نے کہ ہمارے یہاں بیٹیوں کو دینے کا رواج نہیں ہے مسلم پریوار تھا تو اس لڑکی نے اسلام کا حوالہ دیکھے کہا کہ لیکن اسلام تو حق دیتا ہے اور ہم مسلمان ہیں ہم کو ملنا چاہیے تو دوبارہ کیس ہوا اور اس کو دلوایا گیا اسلام کی روح سے کہ اسلامی فیملی ہے اور پھر اسی کے بعد مسلم پرسل اللہ عوجب میں آیا تو یہ ایک خطرہ تھا کہ عدالتوں جو شکر ہیں وہ جا چکی ہے عورت عدالت اور پھر اپنے قانون کے تحفظ کے لیے اور اس کی تنفیذ کے لیے یہ ٹیم تیار ہوئی یہ تحریک پیدا ہوئی لیکن آج یہ لوگ طلاق دوسری چیزوں میں فسے ہوئے ہیں اور اس پر یعنی ان کا عوجود کیسے ہوا تھا بھول گئے یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مسلم پرسل اللہ بورٹ کی طرف سے بھی دوسرے مسائل جیتنا شدت سے اٹھائے جاتے ہیں یہ مسئلہ اتنی شدت سے نہیں اٹھائے جا رہے ہیں حالانکہ ان کی بنیاد اسی مسلموں کی طرف سے ہی نہیں اٹھائے جا رہے ہیں اتنا شدت سے نہیں اٹھائے جا رہا ہے یہ مسئلہ حالانکہ اس کو اٹھانے کی ضرورت اس کو زندہ رکھنے کی ضرورت اسی وجہ سے تو وجود میں آیا ہے یہ پوری تحریک پوری تنظیم اسی وجہ سے وجود میں آیا ہے جلسا کہ اس سے پہلے بات بھی ہوئی کہ کوئی مسئلہ کی اس میں پیچتگیاں بھی نہیں ہیں اختلافات بیتنے ہیں تو ایسا مسئلہ کی کچھ حد تک کامن مسئلہ ہے کافی حد تک بلکہ تو اسے اٹھایا جانا چاہیے بھرلو نہیں ہو رہا ہے شیخ فید صاحب اور کیا نقصانات ہیں عورت کو ویراست میں اس کے نقصانات دیکھیں جس عورت کو نہیں دیا جا رہا ہے اس کو بھی ہے اور جو نہیں دے رہا ہے اس کو بھی نقصان ہے اور پورے سماج کو بھی ہے اس کا نقصان سب پر پھیلا ہوا ہے جو نہیں دینے والا ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کا دنوی بھی نقصان ہے اخروی اخروی نقصان میں جہاں بہت سارے نقصانات اہلیل میں گناہ ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی عبادت قبول نہیں ہوئی اکلِ حرام ہے حرام کھائے گا تو صحیح مسلم کی روایت ہے نا ایک بندہ دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ حرام کا کھا رہا ہے حرام کا پی رہا ہے حرام کا پہننا ہے حرام سے پرلش پا رہا ہے تو اس کی دعا کہاں سے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا تو عبادت دعا پہ لگ جاتی ہے آدمی حرام کھاتا ہے تو یہ بھی یہ اکلِ حرام ہے بلکہ حرام میں اور اس میں شدت ہے کیونکہ اپنے رشتدار کا کھا رہا ہے دبل شدت اور جس کی اتنی زیادہ تعقید ہوئی ہے تو یہ ایک نقصان ہے دوسرا مقصان یہ ہے کہ اگر پہلے سے کوئی عبادت کیا ہے تو یہ اکلِ حرام اس عبادت کو برباد کر سکتا ہے آخرتی صحیح مسلم کی حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب انصاف کرے گا تو ایک شخص آئے گا اکلا مال حادہ اس میں ایک فیرست ہے اس کا مال کھایا ہوگا تو اللہ تعالیٰ انصاف کیسے کرے گا کہ اس حق کو پورا کرنے کے لئے اس کی جو عبادت ہے نا اس میں شروع میں ہے کہ بسلاتی و سیامی و زکاة نماز روضہ سب لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت ہے اٹھا کے اس کو دے دے گا تو اگر حرام کھانے سے پہلے وراثت حڑپ کرنے سے پہلے کچھ اچھا کیا بھی ہے پہلی بات حڑپ کرنے کے بعد آگے تو خطرہ ہے کہ ابتہ قبول ہو کی نہ ہو اور پہلے جو قبول شدہ ہے وہ بھی خطرے میں پڑ جائے گی تو یہ اخربی نقصان ہوگا اگر آدمی عقل حرام کھائے گا تو یہ اس شخص کا جو دوسرے کیا حق نہیں دے رہا اور شیخ نے بتایا کہ دنیا میں عذاب بھی آئے گا ابن مازے کی روایت ہے کہ جو ظلم اور صلح رحمی کو توڑنا ہوئی تو دونوں کو ایک اٹھا کر لیتا ہے جو شخص حق نہیں دیتا ہے راست کا تو صلح رحمی بھی نہیں کر رہا ہے اور اس کا حق بھی مار رہا ہے تو آخرت میں بھی عذاب اس کے لئے اور دنیا میں بھی عذاب آسکتا ہے یہ اس کا نقصان ہے اس کے علاوہ جو لڑکی ہے جس کو حق نہیں دیا جا رہا ہے اس کا بہت بڑا نقصان ہے جیسے پہلے حدیث پیش کی گئی ہے کہ لڑکی کو اگر ویراسل سے جو دیا جاتا ہے تو اس کا اسٹیٹس مضبوط جاتا ہے اس کی ایک عزت ہوتی ایک مقام ہوتا ہے اس کی ویلو بڑھ جاتی ہے اور پھر بہت سارے ایسے مواقع ہیں جیسے کفارہ اس کو دینا ہو کہاں سے پیسہ آئے گا اس کے پاس جب عام دن نہیں رہی اکل کو اور ضروریات صدقہ کرنا ہو کہاں سے وہ صدقہ کرنا ہو خاص طب شادی کا جو مسئلہ آتا ہے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک رغبت جو ہے اگر اس کے پراؤس پراؤپرٹی ہے تو بہرحال نکاح رکھنے والے ایک رغبت رکھتے ہیں مطلب اشور کم سے کم یہ سوچتا ہے کہ اگر اس کے پاس پراؤپرٹی رہے گی اس کو کچھ ہو گیا تو مجھ کو بھی راست میں اصلا ملے گا یا مان لی جی کہ میرے بعد بھی موت ہو تو اس کا مال کم سے کم میرے بچوں میں ہی تقسیم ہو جو اس سے بچے ہوں گے تو لڑکیوں کی شادی میں جو پراؤپرم آ رہنا کی رشتے نہیں مل رہے اور لوگ خاص طور پر اگر تھوڑا سا خوبصورتی میں لڑکی کم ہے یا مان لی جی کہ معذور ہے ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے یا مان لی جی بیوہ یا متلقہ ہے تو اس صورتحال میں اس سے جو نکاح کی رغبت کے لئے کوئی وجہ نہیں ہوتی لیکن اگر اس کے پاس پراؤپرٹی ہو تو بہرحال وہ جو صحابیہ نے کہا تصادی بن ربی کی بیوی نے آ کر کے ان بچیوں کا نکاح نہیں ہوگا اگر ان کے پاس مال نہیں ہے یہ ایک رغبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں کیا کہ تم کیسے اس کو مال سے جول رہیو شادی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا بلکہ باختیار بھی ہوگی عورت یہ جو عورت جو ہے بے اختیار ہمارے معاشرے کے اندر ہے کی وہ کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں کہا ہوتا ہے جس کے پاس جتنا مال ہیں معاشرے میں وہی اتنا بے اختیار تو عورتیں جو بے اختیار ہر مسئلے میں بے اختیار ہیں یعنی طلب ان کی شادی کے معاملے میں ان سے نہیں پوچھا جاتا تم کو پسندے کی نہیں پسندے وہ اس کا اظہار بھی نہیں کر پاتی ہیں جہاں ماباب باز مرتبہ جبرن کر دیتے ہیں وہاں کر لیتی ہے تو وہ بے اختیاری کی وجہ سے بھی کوئی فیصلہ خود سے نہیں لے پاتی ہے اور پھر جیسے جیسے پہلے بات آئیتی یہ طلاق وغیرہ کے جو آقیات ہوتے ہیں اس میں بھی کمی ہوگا اگر عورت کا تعلق مال سے جڑے گا تو ایک آدمی سوچے گا طلاق دینے سے پہلے یہ ساری چیزیں تو بہت ساری مشکلیں بلکہ تعدد کا بھی رواج ہوگا اگر عورت کے پاس مال ہوگا اور مال سے ایک امپاورمنٹ ہمارے ہم وومن امپاورمنٹ کی بات بہت ہوتی ہے نا تو وومن امپاورمنٹ اصل تو یہی ہے کہ اس کو وراثت میں حصہ دی جائے اچھا آپ دیکھیں کہ اسلام کا نظام کتنا زبردست جو فیمنسٹ قسم کے لوگ وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہو کہتے ہیں اس کو کام کرنے دیا جائے تاکہ یہ اس کا امپاورمنٹ ہو شریعت کہتی ہے کہ کام نہیں وہ بغیر کام کی اس کو وراثت میں حصہ دو یہ اصل اس کا امپاورمنٹ ہے تو جب وہ با اختیار ہوگی نا تو فیصلے لے سکے گی اور فیصلہ لے گی تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ راضی ہوتی دوسری بھی بننے کے لیے لیکن وہ کیونکہ اس کے حال میں اختیار ہی نہیں کوئی نمال اس کا کچھ ہے ہی نہیں بے اختیار ہے بالکل پیسہ ایسا اس کو خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ ہے نہیں سارا اس کا معاملہ جو ہے وہ اس کے بھائیوں ہی کے ہاتھ میں تو وہ فیل یہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلے بھی نہیں لے پاتی اچھا ایک چیز اور رہی جو ہے سماجی نقصان ہوتا ہے سب کا جو نہیں دے رہا اس کا بھی جس کو نہیں دیا جرہا اس کا بھی پوری قوم کا تو اسلام کا اگر ہم اقتصادی نظام دیکھتے ہیں جو معاشی نظام ہے تو اسلام نے یہ نہیں پسند کیا ہے کہ دولت کسی ایک آدمی کے پاس سمٹ کر رہتا ہے اسلام چاہتا ہے کہ ایک آدمی جتنا چاہے کما سکتا ہے لیکن جتنا چاہے کھا نہیں سکتا ہے جتنا چاہے یار وہ کمالے لیکن کمانے کے بعد نظام اسلام نے ایسا بنایا ہے کہ وہ اکیلے بڑھ گی نہیں کھا سکتا وہ کہیں نہ کہیں بڑھ جائے گا اگر زندگی میں بات رہا ہے تو اچھی بات ہے نہیں تو مرنے کے بعد ایٹویومیٹک تخصیم ہو جائے گا تو اس کے لئے اسلام نے دو نظام رکھا ہے کہ جو ہے مال سب میں بڑھ جائے ایک نظام ہے زکاة کا تو زکاة کے ذریعے غریب غربہ مساکین بہت سارے جو اللہ تعالی نے بتایا ہے وہاں تک مال بڑھ جاتا ہے اور اس کے علاوہ حدیعہ نفری صدقات بہت سکتا ہے اور ایک دوسرا نظام جو اجباری ہے وہ ویراست کا ہے تو ویراست اور زکاة ان دونوں طریقے پر جب عمل ہوتا ہے تو معیشت جو ہے مضبوط ہوتی کیونکہ بہت سارے لوگوں تک مال جاتا ہے کیونکہ ہر آدمی کما نہیں سکتا ہے لیکن مال چاہیے اس کو بھی جینا اس کو بھی یعنی امیروں اور غریبوں کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ کم ہوتا ہے وہ خلیج کم ہوتی ہے تو اسلام نے جو یہ دو نظام دیا ہے زکاة کا اور ویراست کا افسوس کے ساتھ کا ناپڑتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ دونوں نظام کرپت ہو چکا ہے زکاة میں دیکھیں تو عام طور سے صرف اہل مدارس نے قبضہ کر کے رکھا ہے کہ سب کچھ ان کو اٹھا کے دے دو ہاں اور کہیں جا کے کوئی بیان کر دیتا ہے کہ ان کے بھی حقوق ہیں تو مدارس والے ان کے خراب مدارس آوتی دارے یہ حقیقت ہے تو پوری زکاة سسٹم پر ان لوگوں نے قبضہ کر کے رکھا ہے اور ویراست پر سبیٹو نے قبضہ کر کے رکھا ہے جبکہ زکاة میں بھی اور لوگوں کا حق ہے اور ویراست میں بھی اور لوگوں کا حق ہے لیکن دونوں سسٹم کو کرپٹ کر دیا گیا زکاة پہ اہل مدارس اس کے پیچھے پڑے ہوئی ہیں اور ویراست بھی صرف بیٹے پیچھے پڑے ہوئی ہیں تو سب کو اپنا دل کھولنا چاہیے جن کی حقوق ہیں زکاة بھی سب تک جائے اور ویراست میں بھی سب تک جائے تو اس طرح کیا ہے ہمارے سماج میں جو معاشی نظام ہے معیشت کی جو تنگی ہے وہ ختم ہوئے دیکھنے بھی میرے مشاہدے میں بھی ایسے بہت سارے معاملہ تھے کہ جہاں ماما لوگ کروڑ پتی ہیں اور وہی بھانجے یعنی جن کی ماں کو حصہ نہیں دیا گیا ہے وہ ان کے پاس رہنے کیلئے گھر تک نہیں ہے جیسے بہت سارے مسائل میری نظر میں کہ بھانجے جو ہیں وہ گھر تک کے محتاج ہیں ایک ایک پائی کے محتاج ہیں اور ان کی ماں کا حق بنتا تھا اگر نانا کے پروپرٹی میں ان کی ماں کو حصہ مل گیا ہوتا تو ماں کی ذریعے سے ان کو بھی اچھی خاص یہ پروپرٹی مل جاتی تو غربت کو کم کرنے میں یہ ہمارے اقتصادی سسٹم اس میں غربت کو کم کرنے میں بہت بڑا رول ہو سکتا ہے اچھا ایک اب گفتگو میں ہی ایک نکتہ یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کھلا کا مشکل ہونا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یعنی لڑکی اگر جدہ ہونا چاہتی ہے اپنے شوہر سے اور تو باست صورتحال ایسی ہوتی کی واقعتاً اس کو خلا لے لینا چاہیے شوہر جو ہے شرابی ہے یا چرسی ہے یا اس کے حقوق کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں پر وہ بہت مجبور ہو کر کہ ایسے آدمی کے ساتھ اس وجہ سے رہتی کہ اس کو لگتا ہے میرا کوئی سہارا نہیں ہے کہاں میں رہوں گی کہاں جاؤں گی کیا کھاؤں گی کیا پیوں گی حالانکہ اس کے باپ کی بہت بڑی پروپرٹی چھوڑی بھی ہوتی ہے لیکن وہ تو سب بھائیوں کی قبضے میں ہوتی ہے تو اس کو اگر اپنے باپ کے ویراست سے حصہ دے دیا جائے تو یہ تھوڑا سا بائختیار ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ نہیں رہنا ہے تمہارے ساتھ مجھ کو کھلا لے کر کہ وہ کم از کم اس کو ایک سسٹین ہونے کے لیے تو کم از کم اس کے پاس پروپرٹی موجود ہے ورنہ ایسے رشتے جو بردستی کھیچے جاتے ہیں ان کا بہت نقصان ہوتا ہے مہاشتے کے اندر وہ عورت بیچاری ظلم سے رہی ہوتی ہے مار کھا رہی ہے اور جو بھی اپنے ہاتھوں سے کما کر کے پیسہ جو شوہر اس کا چھین لے رہا ہے اس کو لیکن وہ بیچاری جو ہے سارا ظلم برداشت کرتی ہے تو یہ جو ظلم ہے اس کے خاتمے کے لیے بھی ویراست کے نظام اگر درست ہو تو اس کا بہت اثر ہو سکتا ہے عورت کو جیسے بات تقریباً آ چکی ہے کہ عورت کے پاس اگر پیسہ ہوگا اور پیسہ عورت کے پاس جہاں سے آ سکتا ہے یا تو وہ ویراست کے ذریعے آ سکتا ہے بگر محنت کے باقی اس کے اپنا کوئی کاروبار کوئی بات ہو تو ایک الگ بات ہے لیکن اس کو وراست سے پیسہ آ سکتا ہے یا مہر کے شکل میں پیسہ آ سکتا ہے تو اگر یہ دو پیسے اس کے پاس رہے اور مہر بھی آج ہم نے مہر کو بھی ایک طرح سے مزاگ بنا لیا ہے سات سو چیہاسی پانسو کعوان جبکہ مہر جو ہے شوہر کی حیثیت اور بیوی کے مطالبے کے اعتبار سے تیہ ہونی چاہیے وہ بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے بھی صاحبے کنام کو پورا پورا باغ دے رہے ہیں باغ جو ہے وہ سہنا کرنے والوں کے لئے کیمتی ہی سب سے مال بلکل آج باغ کا مطلب کسی کو فلیٹ دیا جا رہا ہے آپ تصور کیجئے کسی کو فلیٹ ملے مہر میں یا کسی کو کوئی دکان کسی عورت کو ملے کسی مہر میں دکان مل جائے تو کتنی مطلب اس کے لئے معاشی اعتبار سے کتنی مضبوطی آ جائے تو یہ مطلوب ہے شریعت کو کہ عورت جو سماعت کا ایک حصہ اس کو مالدار رکھا جائے تاکہ وہ زلیل نہ ہو کسی کے سامنے اسے ہاتھ فیلانے کی ضرورت نہ پڑے بھائی ہو یا رشدار ہو یا کوئی پڑوسی ہو کسی کا مسئلہ ہو وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اس کو معاشی اعتبار سے خودمختار اور مضبوط کر دیا جائے یعنی اس کے وقار کا تحفظ بھی ضرورت ہے اور رائع کی باتیں کہ یہ بھی اپنے آپ میں ایک مطلوب شاہ ہے نا کہ اس کا وقار محفوظ رہے ہیں ایسے مہر بھی کتنے بدنصیب لنگ ماب کرواتے ہیں تو ہمارے عام بات رہی ہے اور مہر جیسا شیخ نے کہا نا ساسوس چیاسی وہ جو حدیثوں میں ترقیب ملتی ہے مہر کم ہو وہ اس زمانے کے لحاظ آج ہمارے زمانے کے لحاظ سے میعار کیا ہے زندگی کا اس حساب سے تے ہوگا نا کہ کم کیا ہزارہ کیا ہے اس حساب سے کہیں کہ کم ہو سو روپیہ مہر ہو ہزار روپیہ ہو آج کی زمانے کے لحاظ سے وہ نہیں ہے وہاں بہت زیادہ ہی دے دیں پڑا پڑا باغ مانگ رہے ہیں اس میں جو حساب ہے کہ پانسو ساتھ جو انہوں نے فرمایا کہ نبی کی لڑکیوں کو دیا گیا یا نبی کی بیویوں کو دیا گیا وہ دیکھیں تو بہت کم بھی نہیں ہے وہ پانسو چاندی کے سکے بنتے ہیں ان کے قیمت ہے بہت قیمت ہے حیثانی کے وہ ساتھ سو چھہسی روپیہ ہیں تو یہ کہنا کہ نہیں نبی نے زیادہ مہر نہیں دیا یا نبی کے بیٹیوں کو زیادہ مہر نہیں دیا یہ پوری طرح حقیقت نہیں ہے جہاں جیسا معامل کا معاشی سٹیٹس لڑکے کا اور پھر سامنے والے کا متعلقہ تو اصل میں یہ کہا گیا اس میں ساری روایت کو جمع کریں تو کہیں مہر شادی سے رکاوٹ کا ذریعہ نہ بن جائے کہیں اتنا بوجھ نہ لات دیا جائے کہ اس کے اسے شادی ہی رک جائے وہ شریعت دیکھ رہی اب آج آبی خوشحال ہے کروڑ پتی ہے پھر بھی مہر نہیں دے رہا ہے یہ کہہ کے نہیں کہ حلقہ دینا چاہتے ہیں کروڑ پتی ہوتے ہیں پانچ ہزار مہار بانتے ہیں تو عورت کی وہ ضرورت ہے عورت نے اس کو وہاں سے اچھا اس سے اولاد کی تربیت پہ بھی بہت اثر پڑتا ہے یعنی عورت اگر باوقار ہوگی اس کے ہاتھ میں پیسہ ہوگا ایک وزندار ہوگی تو اس سے اولاد کی تربیت پہ بھی اثر پڑے گا یعنی کیونکہ ایک سٹیٹس مل جاتا ہے جب کسی کو مالی اعتبار آپ دیکھئے مالی اعتبار سے فارغ ذہن ہی عالی افکار تک پہنچ پاتا ہے آدمی اگر اپنے زندگی میں ہی پریشان ہے دنیا میں ہی پریشان ہے تو پھر وہ عالی فکر تک نہیں پہنچ پاتا ہے تو عورت اگر اپنی پریشان دیتی ہے بیچاری دو وقت کی روٹی میں ہی پریشان ہے تو پھر وہ اس کی فکر عالی نہیں ہو پاتی تربیت کی طرف ہتنی توجہ نہیں ہو پاتی ہے اگر اسی لئے دیکھیں افیمو صلاح کے بعد وہاں تو زکاة جگہ جگہ ملتا قرآن میں تو شہادتین کی اقرار کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہے اس کے فوراں با زکاة تاکہ کوئی پریشان نہ ہو تو مال کا مسئلہ بہت اہم ہے جس میں یہ بات دیش ہے ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے اسلام کی بڑی نصیحتیں ہیں بچوں کے لیے کہ اپنے والدہ کا خیال رکھیں وہ تو ہے لیکن اگر والدہ کے پاس دولت ہو اپنی جو کسی کی بیٹی کسی سے بھی دولت آئی ہے اگر والدہ کے پاس دولت ہو اپنی اچھی خاصی جائداد ہو کیا بچے زیادہ خیال نہیں رکھیں گے ٹھیک ہم مانتے ہیں کہ وہ تمام وصیحتیں اپنی جگہ پر ہیں کہ والدہ کا جو خیال رکھنا چاہیے وہ دولت مند ہو یا غریب ہو والدہ والدہ ہے ان کی اہمیت ان کی آزمت ہے اور ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے تمام مات لیکن دیکھ زمینی حقیقت یہ ہے زمین حقیقت یہ ہے اگر والدہ کے پاس پیسے ہوں گے تو شوہر بھی عزت کرے گا بیوی کی شوہر بھی عزت کرے گا اگر بیوی کے پاس پیسہ ہے اور اسی طرح اس کے بچے بھی عزت کریں گے اور اس کا پورا سزوال عزت کرے گا پورا محلہ پورا علاقہ یہ تو یہ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ حقیقت ہے کہ باپ کو گوڑھے باپ کو اپنے بچوں سے خدمت کرانے کے لئے بڑھاپے میں ایک ہی حوالہ ہوتا ہے کہ اگر نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا اگرچہ وہ اس کا دھمکی دینا غلط ہے لیکن یہ دھمکی دینا پڑتا ہے باپ وہ اقدار باقی نہیں رہ گئے تو جو زمانی کی صورتحال ہے اسی پس منظر میں گفتو کر سکے تو باپ لوگ باقیدت ہم کی دیتے ہیں اور بچے لوگ اس غوف سے کرتے ہیں کہ اگر ہم نے نہیں کیا تو ہم کو بے دخل کر دیا جگہ جائداد سے لیکن ماں کے معاملے میں تو یہ ہوتا ہے بلکہ ایک بات میں بلتا ہوں اور کہ وہ بہت سارے لوگ حالانکہ یہ صحیح نہیں ہیں لیکن جو سے ہمارے معاشرے میں چلتا ہے کہ زندگی میں جائداد تقسیم کر دینا تو بہت سارے باپ یہ بولتے ہیں کہ میں اس لئے تقسیم نہیں کر رہا ہوں کہ اگر تقسیم کر دی جائداد تو پھر میرا کوئی خیال نہیں رکھے گا یعنی جائداد بہرحال ایک وجہ بنتی ہے بچوں کے لیے کہ ماں باپ کا خیال لکھا جائے تو باپ کے معاملے میں تو ہوتا ہے خوف ماں کے پاس جب آپ کی جائداد ہے ہی نہیں خود کی تو وہ خوف کیا کریں گے جو باپ دھمکی دیتا ہے ماں وہ دھمکی نہیں دے بات اگر اس کے پاس بھی یہ دولت ہو تو وہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اگر خدمت کرو گے تو دوں گی اس سے خط نظر صحیح خط نظر کی وہ غلطیں ایسا ہی ہیں لیکن یہ کہ وہ کم سے کمی بات کہہ تو سکتی ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک آس کیسے کہ ماں کے پاس اچھی خاصی دولت ہوگی تو ہر بیٹا اس کو اپنے سرون کے لئے کبھی ایسا ہو جاتا ہے ویراست کی بات الگ ہے ایک یہ بھی ہوتا ہے خدمت کے عوض میں تو بچے کو کچھ نہ کچھ دے سکتی ہے زندگی میں دیتی رہتی ہے تو اگر کچھ رہے گا تو خدمت کے عوض جیسے ایک معاوضہ جو ہوتا ہے بدل جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک بچہ ساتھ میں رکھ رہے کھلا رہے پھلا رہے تو ظاہر کی بات ہے اس کو تو ایکسٹر دے سکتی ہے بدل کے طور پر تو وہ جب رہے گا اس کے پاس تو دے گی تو بچے اس کا خیال بھی رکھیں گے اور اس کے پاس دینے کے لئے تو کچھ ہوتا نہیں بہرحال اس سے یہی ثابت ہوا کہ مال جو ہے یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور اس سلسلے میں جس کا جو حق ہے اس کو پورا پورا ملنا چاہیے وراست بھی ایک اہم حق ہے اور اگر عورت کا ہے تو مرد کا ہے تو چھوٹے کا ہے تو بڑے کا ہے سب کو ملنا چاہیے آپ یہ دیکھئے کہ وراست نہ دینا کوئی جرم نہیں مانا جاتا فرض کیجئے ابھی یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ جو چل رہا ہے اگر کسی نے کسی کی تنخواہ روک لی تو کتنا واویلہ ہوتا ہے وہ بھی تو ایک حق ہی ہے تو اس کو تو جرم سمجھا گیا لیکن یہ اتنا بڑا جرم جو قریب قریب اکثر لوگ کر رہے ہیں اس کے خلاف تو کہیں سے آواز اٹھتی نہیں دیکھی گئی اللہ تعالیٰ اپنے کو جزائے خیر دے کی اتنا اہم پروگرام اس کو آپ نے عوام تک پہنچانے کے لیے تیار کیا ہے تو حقیقت میں یہ ہے کہ بہت اہم چیز ہے اور یہ پیغام ناظرین تک پہنچنا چاہیے کہ اس مسئلے کی سنگینی کو محسوس کریں اور اس کے تدارک کی کوشش کریں محترم ناظرین اللہ رب العالمین نے جو حقوق پہ کیے ہیں ان حقوق کو ادا کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے اگر وہ حقوق ادا نہیں ہوں گے تو اس کا عذاب ہم کو دنیا اور آخرت دونوں میں بھگتنا پڑے گا آج ہمارے جو بہت سارے مسائل ہیں اس گفتگو میں یہ تفصیلات آئیں کی معاشرے کے بہت سارے مسائل کی جڑ میں یہ بات ہے کہ خواتین کو ان کا حق نہیں دیا جاتا خواتین بھی انسان ہیں انسانوں کی جو حقوق اللہ تعالی نے ہم پرتے کیے ان کی ادائی کی ضروری ہے وہ جو انسانیت کا شرف خواتین کو ملنا چاہیے وہ شرف ان کو دیں ان کو اس بات کا حساس نہ دلائیں کہ معاشرے میں ان کی حصیت سانوی ہے معاشرے میں ان کی حصیت دوسرے درجے کی ہے جو ان کو اللہ تعالی نے جو مقام دی ہے وہ مقام ان کو دیں ورنہ اس کے بہت سارے بری نتائج ہم کو بھگتنے پڑ سکتے اللہ تعالی سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے معاشرے کو صحیح اسلامی اخدار اور اخلاق کی بنیادوں پر قائم کر سکیں جو حضرات ہمارے اس پیغام کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دین کے اس پیغام کو عام کرنے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سبسکرائب کریں چینل کو درہ پلالوین ہم سب کو دین کی دعویت عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں